میرا سوال یہ ہے کہ انسان کائنات کا راز پانے کی کوشش میں ہے ایک عرصے سے ہم سنوے تو is it possible کہ انسان یا سائنس can discover the secret of universe ہاں یہ سوال فلسفی کا بھی ہے اور سائنس کا بھی ہے فلسفی جو ہیں وہ بھی سوال کی صدیوں سے نراج میں ہیں میں مئی میں فلسفی بھی ہو جاتا ہوں یہ بھی آپ اس بارے میں سٹیفن آکنز نے بڑی دلچسپ بات کی اس نے یہ کہا کہ جو فلسفی ہیں وہ اس سوال کا صحیح اور وضع جواب دینے میں ناکام ہو چکی وہ یہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب اگر دیا تو سائنس ہی دے گی مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس کائنات میں وہ تقریباً کوئی دو لاکھ سال پہلے ہوئی لیکن جو انسانی تہذیب آپ کہہ لیں اگر شروع ہوئی یا انسان کی کوئی تھوڑی بہت documentation اگر history کی شروع ہوئی تو وہ سات ہزار سال قبل مسیح میں شروع ہوئی تھے جب وہ انسان نے کوئی کتاب بغیرہ لکھنی شروع کی لیکن جو صحیح انسانی تہذیب کا ارتکا ہوا وہ پانچ سال قبل مسیح میں ہوا یہ وہ وقت تھا جب جس نے یہ سوال اٹھایا کہ اس دنیا کو سمجھا بھی جا سکتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ پھر انسانی ذہن کا ارتکا ہوا کوئی دس کا انسا ایجاد ہوا ادیازی کی کچھ فارمولے ایجاد ہوئے فیسہ غورس نے کیا کام پھر جو یہ جو گھڑیاں جو تھیں جو سیکنڈوں تک سوئی کا حساب رکھتی تھی سیکنڈوں تک وقت کا حساب رکھتی تھی یہ کوئی سولویں صدی میں آکے اس سے پہلے وہ ریت والا جو میرا مطلب ہے وہ کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ انسانی جو ترقی ہوئی ہے وہ دو لاکھ سال پہلے جب انسان تھا اور یہ سولویں صدی تک آپ کے آتے صرف وہ گھڑیوں گھڑیاں ہی اس نے مطلب بنائی یا دس کا انسا یا دیازی کے چند بیسک فارمولے اس کے بعد سے اب تک یعنی پچھلے پانچ سو سال میں جو انسان نے ترقی کی ہے وہ ایک طرف اور لاکھوں سال کی ترقی ایک طرف تو اس کا مطلب وہ یہ ہے نتیجہ وہ یہ نکال ہے کیمرہ ویڈیو آر ڈیو اور موبائل وہ یہ کہتا ہے کہ جس تیز رفتاری سے اب انسان ترقی کر رہا ہے اب ہم اس سوال کے جواب کو پانے میں بہت قریب ہیں اور وہ اس کو ایم تھیوری کا نام دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایم تھیوری ہے یہ بتائے گی کہ کائنات کی تخلیق اور انسان کی جو پیدائش ہے وہ کیسے ہوئی سائنسی مطلب حوالے سے میں بات کروں مذہبی نہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اس کے اب بہت قریب پہنچ چکے ہیں یہ ایک اور وہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف سائنسیز کا جواب دے سکتی ہے تو یہ تو آپ کی بات پر جواب ہوگی ہے دوسرا آپ کا یہ ایک اینا کے جی اس کی یہاں میں زمین پہ کیسے زندگی شروع ہوئی اس بارے میں نا ایک بڑا دلچسپ ایک تجربہ کیا ایک امریکہ میں یہ غارباً نائنٹین ففٹی سکس یا سیون میں نا ایک تجربہ کیا ایک سائنٹس نے اس نے نا اپنی لیبارٹری میں وہ محول بنایا جو اس کے خیال میں اس زمین پر آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے تھا جب کوئی بھی زندگی نہیں تھی انسانی زندگی ہاں تو وہ کیاں مطلب گیسیں کتنی تھی وہ ہوا کیجی تھی کوئی بھی زندگی چریند پریند کوئی بھی نہیں تھی اس نے وہ لیبارٹری میں بنایا ٹھیک ہے تو چند ہفتوں بعد جب اس نے تجزیہ کیا تو پتہ لگا کہ اس جگہ پر امائنو ایسٹس پیدا ہوگئے اچھا یہ امائنو ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ زندگی کا سب سے بنیادی جو جزویں وہ ہیں یہ ایک بہت بڑی ایک بریک تھو تھی ٹھیک ہے نا تو اس طرح سائنس اس کا یہ جواب دیتی زندگی کی بتائش کا اس کا ایک اور آپ ریورس بھی کر کے دیکھیں کہ فرض کریں آج اس زمین سے ہر طرح کی زندگی ختم ہو جاتی ہے چریند پریند انسان ہیوان ہاتھی بندر سب کیڑے مکوڑے ہچرات اللہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی پیدا ہوگی کیوں کیونکہ یہاں پر وہ تمام عوامل موجود ہیں جو جن سے زندگی پہلے بھی پیدا ہوگی تو دوبارہ بھی پیدا ہو جائے گی اور ان عوامل میں سے اگر کچھ ہٹ جاتے ہیں تو پھر پاسیبل نہیں نہیں وہ ہٹنے کی ضرورت تو دیکھیں وہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جیسے ہماری جو زمین ہے یہ اپنے ایک مہور کے گرد گھومتی ہے اس کا پروپورشن خراب ہو جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی جو پروپورشن ہے اس کا اس کا صورت سے جو فاصلہ ہے اس کی جو اپنے مہور کے گرد یہ جو گھومتی ہے جو اس کا پلیسمنٹ ہے سولر سسٹم میں یہ بڑی ہی پریسائز ہے اگر یہ فرض کریں یہ نہ ہوتی پوزیشن زمین کی جو اس وقت ہے صورت سے اس کا فاصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے یا اپنے مہور پہ جو گردش کرتی ہے وہ کچھ اس میں فرق آ جاتا تو یہ یہاں پر زندگی نہ ہوتی اچھا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے درمیان میں اس ساری جو یہ زمین کے حوالے سے وہ بتا بھی دارا ہے کہ اتنا پروپورشن ہے اور یہ سارا کچھ تو وہ ڈیوائن پورس کسی کا منکر ہے؟ میرا خیال ہے وہ شاید یہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری جو پریسائز لوکیشن زمین کی اس کا صورت سے جو فاصلہ ہے اور یہ بالکل جو ایکوریٹ اس کی پلیسمنٹ ہے یہ کرونوں اور موس حال سے جو ارتقاء کا عمل ہے جس کے نتیجے میں کرونوں اور موس سولر سسٹم جو ہیں ان میں اس طرح کی پلیسمنٹ ہوتی رہی اور بگڑتی رہی اس کے نتیجے میں یہ ایک سولر سسٹم اور یہ ایک زمین وجود میں آئے کہ وہ اتنی پرسائز تھی اتنی ایکوریٹ تھی کہ جہاں پر زندگی کے لیے تمام ہر قسم کا آب و ہوا اور محول موجود تھا وہ اس کو اتفاق کا نام دیتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں تو آب و ہوا میسر آگئی اب اوپر ایک لا متناہی خلا ہے ہمارے سارے تو وہاں بھی زندگی موجود ہے؟ یا کیونکہ وہ تو ہمیں خالی نظر آتا ہے سارا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے مطلب میں بھی اس میں سوچتا ہوں ہر بندہ ہی سوچتا ہوگا تو میں نے ایک فلم دیکھی تو اس کا نام تھا کہ کانٹیکٹ کانٹیکٹ اس کا نام تھا تو وہ بڑی دلچسپ فلم تھی اسی موضوع پر اس میں وہ ایک جو اسٹرانمر ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو خلاباز جاتا ہے وہ سپیس دکھاتا ہے اس اتارے اوپر سارے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اوپر اس میں یہاں پر کوئی زندگی نہیں ہے تو یہ ایک آفل ویسٹ آف سپیس یہ بڑا ہی جگہ کا زیاہ ہے یہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتا یہ در ہے زندگی یا نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے نہیں ہونی چاہیے یقیناً ہوگی پتا نہیں ہوگی اور وہاں پر بھی کوئی بیٹھا اسی طرح انٹرویو کر رہا ہوں بلکل صحیح ہے اور اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا ایم تھیوری کا سٹیفن آفنی ایک K تھیوری بھی ہے اس بارے میں آپ کا کیا ہے وہ کونسی ہے کھانا تھیوری کھانا بھی ریڈی ہو رہا ہے وہ سب سے بڑی تھیوری وہی ہے پاکستان میں وہ آپ کو کھلاتے ہیں